تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے بسائر وہ دلائل جو آنکھوں کو کھول دیتے ہیں فَمَنْ عَبْصَرَ فَلِنَفْسِ تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو جس کے آنکھیں کھول گئیں فَلِنَفْسِ تو اس کا اپنا فائدہ ہے وَمَنْ عَمِيَا اور جو اندہ ہوا فَعَلَيْهَا تو اپنے بھرے کو ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کے آنکھیں نہ کھولی وہ سمجھا نہیں وہ ایمان نہ لیا تو اس نے اپنا نقصان کیا وَمَا أَنَعَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ اور میں تم پر نگے بان نہیں ہوں وَقَذَلِكَ اور اسی طرح نصرف الآیات ہم آیتیں ترہ ترہ سے بیان کرتے ہیں حجت لازم ہو جائے وَلِيَقُولُ تَرَسْتَ اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑے ہو یعنی یہ آیات بتدریج نازل ہوتی ہیں کبھی ایک آیت کبھی دو آیتیں اور پھر ان آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو سمجھاتے ہیں صحابہ اکرام انہیں یاد کرتے ہیں حضور کے فرمان کو یاد کرتے ہیں اور پھر سب میں یہ آیات کی تشریح اور آیات پھیلا دی جاتی ہیں پھر لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں پھر دوسری آیات نازل ہوتی ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آیات کا مفہوم دل میں راسق ہو جاتا ہے مگر کافر اس شبے میں پڑ گئے کہ انہوں نے کہا کہ درستہ آپ تو پڑے ہوئے ہیں یعنی مطلب یہ کہ آپ کسی اہل فکر سے اور اہل تدبر سے آپ کا رابطہ ہے آپ ان سے پڑتے ہیں ایک دو آیتیں یاد کر لیتے ہیں پھر ہمیں سکھاتے ہیں تو یہ کافر اس شک میں ابتلا ہو گئے وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں تو آیات آہستہ آہستہ اس لیے نازل ہوتی ہیں کہ جو علم والے ہیں ان پر اس کا مفہوم بلکل واضح ہو جائے اتبع مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وغی ہوتی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشریکوں سے آپ مو پھیر لیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوْ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے وَلَوْ اور اگر شَاءَ اللَّهُ اللہ چاہتا مَا أَشْرَكُوْ وہ شرک نہ کرتے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ شرک کریں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں شرک کرنے کی جرت نہ ہوتی یہ شرک کرنے جاتے تو برباد ہو جاتے فوراں اللہ کا عذاب آ جاتا اور جب چند پر اللہ کا عذاب آتا تو پھر کسی کو اس کی جرت نہ ہوتی مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اس دنیا کو دار العمل بنایا یہ دنیا دار العمل ہے دار الامتحان ہے امتحان گاہ میں جب بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر طرح انہیں لکھنے کی اجازت ہوتی ہے پھر جب نتیجہ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کس نے صحیح لکھا اور کس نے غلط لکھا تو نتیجہ کلبروں سے قیامت سنایا جائے گا تو یہاں ہر طرح سے ڈھیل دی گئی اور ایک مقرر وقت زندگی کا دیا گیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس دنیا کو دار الجزا بنا دیتا کوئی آدمی جھوٹ بولتا فوراں اس کے موں پہ فالس گر جاتا تو اس کو دیکھ کر کسی کو جرتی نہ ہوتی کہ وہ جھوٹ بولے اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ جھوٹ بولنا چاہتے تو زبانی بند ہو جاتی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيغَوْ اور ہم نے آپ کو ان پر نگبان نہیں کیا وَمَا أَنْتَ عَلِيْهِمْ بِوَكِيلْ اور نہ آپ ان پر وکیل ہیں یعنی ان کے جرائم کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں